سب سے پہلے تمہیں نو مئی کو ہونے والے ناکو خوشگوار واقعات کی پرزور مضمت کرتے ہیں ہم سب ایسے واقعات ملک کی سالمیت اور امن کے لیے خطرناک ہیں ہم فواجب پاکستان اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت اور دہشت گردی کے خلاف اہم کردار ادا کر رہی ہیں ہم شہردہ پاکستان کو اسلام پیش کرتے ہیں کاروباری طبقہ اور تاجر بیادی اس واقعات پر افسردہ بھی ہے اور دعا گو بھی ہے کہ مستقبل میں ایسے واقعات دوبارہ پیش نہ آئیں جو ملک کی سالمیت کے لیے خطرناک ہو کل ہمارا ایک اجلاس سنٹر ایگزیکٹیو کمیٹی کا ہوا جہاں پہ چاروں صوبائی چیئرمنوں نے شرکت کی اور ان کے ساتھ ہمارے ایکس سنٹر چیئرمن اور ہمارے صوبائی چیئرمن بھی موجود تھے اور ان کے علاوہ ایک بہت بڑی تعداد فلور ملس کی جو پورے ملک سے آئے ہوئے تھے سنٹر کے پیکے بلوچستان اور پنجاب سے دو سائے ہوئے تھے سب موجود تھے اور سب نے موجودہ صورتحال میں جو انڈسٹری کو درپیش مسائل تھے ان کا ہم نے ڈسکشن بھی کی اور ان کے بارے میں ہم نے اپنے جو ایک لائے عمل ہے وہ بھی مرتب کیا اس سال سرکاری گندم کی خریداری کو جواز بنا کر بہت ساری ہمیں مشکلات درپیش ہیں صبح پنجاب جو ان سے ہے وہ بلک کی جو ٹوٹل گندم ہے اس کا ستر فیصد خود پروڈیوز کرتا ہے اور وہی پھر آگے دوسرے صبحوں میں گندم جاتی ہے اب اگر ہم صبح پنجاب کی بات کریں تو ہمارے صبح کے اندر بھی پنجاب میں ظلائی لیول پہ نہیں بلکہ ہر تھانہ اور چوکی لیول پر رسٹکشنز لگا دی گئیں ہیں ایک تحصیل سے گندم باہر نکلتی ہے چوکی سے نکلتی ہے اس کا پکڑ لیا جاتا ہے اور اسے انلوڈ کر لیا جاتا ہے اپنے سرکاری گناموں میں اور یہ کہا جاتا ہے کہ illegal movement اور ایک نیا قانون پاس کیا تھا specification of commodities کا اس کے تحت یہ ساری کاروائی عمل میں لائی جا رہی ہے وزیر پاکستان کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس دفعہ bumper crop ہوئی اور دو کروڑ اسی لاکھ ٹن دو بچہتر پیم کی statement تھی لیکن بعد کے آزاد و شمار دو کروڑ اسی لاکھ ٹن کی production کے ہیں اگر ایسا ہے تو پھر یہ ساری پابندیاں کیوں ہیں ان کو آزاد ہو جانا چاہیے لیکن اس کے باوجود کہ bumper crop ہے ہماری انڈسٹی اس ٹائم مسائل کا شکار ہے اور اگر ہم دیکھیں تو ہر جگہ پہ ہمیں ان پابندیوں کا سامنا ہے اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو پچھلے سال ہماری جو production تھی وہ دو کروڑ اور تقریباً 35 لاکھ ٹن تھی اس میں حکومت پنجاب نے 45 لاکھ ٹن لی تھی پاسکو نے around 10 لاکھ ٹن کی خریداری کی تھی پنجاب سے اور پنجاب کی floor mils کے پاس 16 لاکھ ٹن گندوں موجود تھی اس دفعہ اگر آپ دیکھیں تو bumper crop ہونے کے باوجود جو ہمارا اس ٹائم پر سٹاک ہے پنجاب کا وہ تقریباً ساڑھے 36 کے قریب کل ہوا اور floor mils کے پاس جو پچھلے سال آپ کا 16 لاکھ ٹن تھا ابھی 5 سے 6 لاکھ ٹن ویری کرتا ہے وہ سٹاک موجود ہے تو میں اس سے عمر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ یہ حکومتی ناکس پالیسی ہے جس وجہ سے یہ ساری دشواریاں اور عوام کو مہنگ آٹا مل رہے ہیں اگر یہ ختم کر دی جائیں تو کسی قسم کی کوئی دشواری نہیں ہے لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود کہ ہم بارہا حکومتی دروازے کرتے رہے لیکن ہماری شروعی نہ ہوئی ہمیں مجبوراً عدالت آلیہ پنجاب سے رابطہ کرنا پڑا ہم نے اپنا کیس دائر کیا اور ہمیں ایک انتیرم ریلیف ملا لیکن ابھی ہمارا کیس زیر سماعت ہے جس میں ہم نے پورے پاکستان میں آرٹیکل ون ففٹی ون کے تحت سمیشن کی تھی کہ یہ آزادانہ مومنٹ ہونی چاہیے چاہے وہ گندم ہو چاہے آٹا ہو کوئی بھی چیز ہو جس طرح تمام چیزوں کا کاروبار آپ ایزی لی کر سکتے اسی طرح آٹا میدہ فائن اور گندم جنسی ہے اس کی آزادانہ نکل و حمل آئین پاکستان اس کا تحفظ دیتا ہے اور وہ ہونی چاہیے تو اس پہ ہمارا کیس زیر سماعت ہے انشاءاللہ جلد اس پہ جو بھی معاملات ہوں گے وہ آپ دوستوں سے شیئر کریں گے لیکن تحال ہمیں اس آرڈر کا جو انٹیرم ریلیفرز کے باوجود مومنٹ نہیں کرنے تھی جارے اور عدالتی احکامات جنسے ہیں انہیں نہیں مانا جارا اسی طرح اگر ہم صبح خیبر پفتون کی بات کریں تو وہاں پہ چونکہ گندم نہیں پیداوار ہوتی تو ان کا سارا بیسز بھی ہماری پنجاب کی جو پروڈکشن ہے بلوچستان ہو گیا کہ پکے ہو گا اس کے اوپر ہے تو وہ چونکہ مومنٹ نہیں ہوتی پنجاب کے اپنے عزام میں نہیں ہو رہی تو دوسرے صبح میں مال کیسے جائے گا اس وجہ سے تمام انڈسٹری پاکستان کی جو ہے وہ سفر کر رہی ہے سندھ جو ہے چونکہ کچھ پروڈکشن سندھ کے اندر ہماری ہوتی ہے اور سندھ ہمیشہ فوڈ ڈیپارٹمنٹ ان کا خریداری کرتا ہے اسی طرح ان کی وہاں سے پاسکو کی بھی خریداری ہوتی ہے لیکن سندھ میں کراچی کو الگ کر دیا گیا اور سندھ انٹیریئر سے کراچی مال جانا جو انسا ہے وہ بلکل ایک مشکل ایک مرحلہ بن گیا ہے بلکل وہاں پہ مال نہیں جا رہا اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں ہماری جو انڈسٹری ہے وہ آٹھ سے دس دن سندھ کی بند کراچی کی بند رہی اور پھر انہوں نے انہیں ایک انٹیرم کوٹا جاری کیا اور پندرہ تاریخ جو گزر گئی ہے کہا گیا کہ رٹن ایگریمنٹ کیا گیا حکومت کی طرف سے کہ ہم پندرہ تاریخ سے آنورڈ اس کو کھول رہیں گے لیکن ابھی تک اس پہ کوئی عمل درامت نہیں کیا گیا اسی طرح کل جو ہماری اجلاس ہوا تھا اس میں ہم نے چند جو اپنے پوائنٹ سے وہ ریز کیے تھے میں چاہوں گا کہ میں آپ سے وہ پڑھ کے شیئر کرلوں آئین پاکستان کے مطابق فلو میں انڈسٹری کو ملک بھر میں ازادانہ کاروبار کی اجازت ہونی چاہیے اور وہ حکومت ہمیں دے گندم اور گندم کی مصنوعات کی ازادانہ نکل و حمل پر کسی قسم کی پابلی نہیں ہونی چاہیے گندم کی صوبائی چپٹر سے نکال کر اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو وفاق میں چلا جانا چاہیے اٹھارویں ترمیم کے بعد جو فوڈ ڈپارٹمنٹ ہیلتھ اس طرح تعلیم یہ بہت ساری چیزیں ایچ آر لیبر وغیرہ یہ ساری آگی تھی صوبوں کے چپٹر میں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ایک بہت بڑی تفریق پیدا ہو چکی ہے تو وفاق کو چاہیے کہ فوڈ کو اس سے نکالیں اور یہ اپنے پاس اختیار رکھے اور پورے پاکستان میں آٹا ایک نخ پر ہونا چاہیے اگر کوئی ٹرانپوٹیشن چارجز کا ڈیفرنس آئے وہ ایک الگ ایشو ہے لیکن جب سرکار گندم ایشو کر رہی ہو تو جس طرح ماضی میں ہوتا تھا ڈیولوشن سے پہلے کہ پورے صوبے میں پورے پاکستان میں ایک گندم کا ریٹ اور ایک آٹے کا نرخ ہوتا تھا اب بھی حکومت کو چاہیے کہ اس کو واپس کرے اس ترمیم کو اور اپنا اس پورے پاکستان میں تمام عوام کو ایک نخ پر آٹا اور گندم میسر آنے چاہیے اسی طرح جو ہمارا آپ کہہ لیں ایک ایمپورٹ کا اور ایکسپورٹ کا جو ہمارا ایشو تھا اس پر ملک میں ایک بمپر کراپ ہے ہم نہیں کہتے کہ آپ ہمیں ایسے الاؤ کریں کہ ہم باہر بھیجیں ہمارا موقف یہ ہے کہ ایک انڈسٹری لگی بھی ہے اور ہمارے پاس اتنی کپیسٹی ہے کہ ہم پورا ایشیا اور بہت سارے اور ممالک دنیا کے اس کو ہم اپنی پروڈکٹ بھیج سکتے ہیں ہمیں باہر سے سستی گندم منگوانے کی اجازت ہونے چاہیے جس طرح گھی سٹیل یا اور انڈسٹری جنسی ہے وہ اپنا راو مٹریئر منگواتے ہیں اس کو پروڈیوس کر کے اس کی ملنگ کر کے تو اس کو ری ایکسپورٹ کرتے ہیں تو اس سے فورن ایکسنگ زیادہ آتا ہے تو ہمارے پاس بھی اتنی انڈسٹری لگی بھی ہے ملک کے اندر اگر ہم گنڈی سستی گندم منگوائیں گے لائک آج ڈائی سو ڈالر یا دوست ساٹھ ڈالر ریٹ ہے اگر گندم ملک میں آتی ہے تو ہم تین سو ستہ تین سو پچاس تین سو سی ڈالر میں اس کی پروڈیوسز باہر بجوا سکتے ہیں جو ایک اچھا ذریعہ ہو سکتا ہے ہمارے آپ کہہ لیں کہ فارن ایکچینج کے لیے اسی طرح لوکل اس سے ٹیکسز جو ہیں وہ جنریٹ ہوں گے لیبر لوگوں کو مجسر آئے گی تو اس سے بہت زیادہ ایکٹیوٹی ہمارے ملک میں ہو سکتی ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری کو اگر آپ دیکھیں تو ہمیشہ سے ایک انسینٹیو دیا جاتا تھا ہم کسی قسم کے انسینٹیو نہیں مانگتے ہم صرف ایک پرمیشن مانگتے ہیں کہ جو ہم باہر سے لے کے آئیں گے اس کو پیسوں کی شکل میں بڑھا کے ڈالرز کی شکل میں بڑھا کے باہر بیجیں گے اس کا فارن ایکچینج ملک ملک ملکوائیں گے تو ایک ملک کی معیشت میں اپنا ایک آئیم کردار ہماری انڈسٹری راہ کر سکتی ہے اگر کوئی دوست کوئی صافی بھائی کوئی بات پوچھنا چاہے تو کنڈ لی دیکھیں جس طرح گورنمنٹ خود سے ایشو کر رہی ہوتی ہے صبحی جو فوڈ اپارٹمنٹس ہیں جب کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیشہ ماضی میں آٹھ مہینے ایسے ہوتے تھے جس کے اندر سرکار جب ایشو کرتی تھی تو ایک ریٹ اراؤنس ہو جاتا تھا اور اسی ریٹ کے اوپر سب کو ایک ریٹ پورے پاکستان میں چاہے سن پنجاب کے پی کے پی پی لوجستان تھا ایک نرس پہ گندم ملتی تھی اور اسی طرح ایک ہی نرس پہ آٹھا ملتا تھا چار مہینے اوپن کی ہوتے ہیں اگر پنجاب اس ٹائم پہ گندم خریز رہا ہوتا ہے یا پروڈیوس آ رہی ہوتی ہے تو پرائیوٹلی ہم خریز رہے ہوتے ہیں اس میں ایک ٹرانسپلٹیشن کا ڈیفنس آتا ہے اثر وائز جس ٹائم پہ سرکاری اجرا ہوگا اس ٹائم پہ ایک ریٹ چلے گئے اسے گندم لے آتے ہیں کازگستان دنیا کا سب سے گندم کے حوالے سے سستہ ترین ملک ہے اس کو سی روٹ یا باقی جو راستے ہیں وہ بہت دور پڑھتے ہیں اور بہت مہنگے پڑھتے ہیں اور افغانستان کو فیڈ کازگستان کر رہے ہیں آج بھی افغانستان مزار شریف آپ کابل چلے جائیں تو دو ہزار پہ کا بیس کلو کا تھیلہ موجود ہے ہمارے کیپی کے میں پینتیس سو روپے کا تھیلہ ہے ہمارے پنڈیستان آباد میں بتیس سو روپے کا تھیلہ ہے ہمارے لاہور میں چھبیس سو روپے کا تھیلہ ہے کراچی میں ہمارے تین ہزار سے اوپر بیس کلو کا ریٹ بنتا ہے تو آپ بلوچستان کا ریٹ دیکھنے کیا ہے تو یہ تو پوسیبل ہی نہیں ہے کہ یہ منگا آ جائے گا جو ہم بات کر رہے ہیں ہم سستی گندم منگوا کے بھیگ سکتے ہیں لوکل گندم کی کوئی پوسیبلٹی نہیں ہے آخری ایکسپورٹ ہوئی تھی دوہزار پندرہ کے اندر دوہزار پندرہ میں ایک سو اسی ڈالر سرکار نے ریبیٹ دیا تھا تب گندم اور آٹا گیا تھا تو یہ تو آپ سمجھ لیں کہ دوہزار دس آنورڈز ہماری مارکیٹ افغانستان کی ہماری نہیں ہے وہ جب تک کہ ہم انٹرنیشن مارکیٹ کے ریٹوں پر گندم ہمیں نہ ملیں اس کو ہم ایکسپورٹ کریں تو ہم اس بہاں نہیں بھیج سکتے اس لیے یہ کانسپٹ یہ جو آپ نے بات کی یہ وہ کانسپٹ ہے جو اوپر کہہ کے یہ پابندیاں لگائی گئیں ادر وائز اس کا ریالیٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے ہم اگر دیکھیں تو انٹرنیشن مارکیٹ اگر کام ہے تو کازگیستان کا ریٹ اس ٹیم بھی ایک سو پچاس ڈالر سے اوپر گندم کا نہیں ہے وہ ٹرانسپورٹ کر کے باعث دن کی ٹریولنگ کر کے جب کام افغانستان پہوچھتا ہے کازگیستان والا تب جا کے وہ اپنا ماردن رکھ کے دو ہزار پر کتھالا بیچ رہے ہیں وہ تو لوکل پروڈکشن حکومت جس ریٹ پہ کھلانا چاہتی ہے وہ تو اسی ریٹ پہ آٹا دے گی اگر حکومت آپ غور کریں تو بائیس سو سے انتالیس سو زیادتی نہیں تھی لیکن حکومت کا ڈیسیزن ہے اس پہ ہمارا کوئی وہ سیاسی چکے فورم نہیں ہے ہمیں تو جس ریٹ پہ گندو ملے گی ہمیں گرائنڈ کر کے اسی مناسبت سے آٹا دینا ہے یہ تو سرکار نے دیکھنا ہے کہ وہ عوام کو کس ریٹ پہ آٹا کھلانا چاہتی ہے دیکھیں جو پچھلے سال کی پروڈکشن تھی وہ دو کروڑ پینتیس لاک ٹن کی تھی کوئی داس ایک لاک ٹن بارہ لاک ٹن ہمارے پاس موجود تھا جو اس کا دفرنس ہا دو کروڑ اسی لاک ٹن آپ کی کنزمشن ہے اس ٹائم پہ پاسکو کے پاس دس لاک ٹن پڑی ہوئی ہے آپ کی دو اسی کی فگر آ رہی ہے دو بیاسی کی کی پروڈکشن ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ سرکلس ہیں ہم جو ایمپورٹ فور ایکسپورٹ مانگتے ہیں وہ ہم ان ایڈیشن ڈو دس اپنے لیے مانگتے ہیں ہم ریگولر لوکل مارکیٹ کے لیے ایمپورٹ نہیں مانگتے ہیں ہم تو اس کنزم کو وہ کہہ رہے ہیں کہ آئے جو ویالیو ایڈیشن ہو اور ہم اپنا کردار ملک کی ترقی کے اندر جو ہمارے پاس ڈیفیسٹ ہے ڈالرز اس میں ادا کر سکیں ایمپورٹ کی بات ہے نا ہم نے پہلے کہا کہ ایمپورٹ فور ایکسپورٹ پرپس یعنی کہ جو ہم گندم کی ایمپورٹ کریں گے جو بل پہ ایفیکٹ آئے گا اگر ڈائیسو روپیا ڈائیسو ڈالر پر ٹن آئی تو ہم ساڑھے تین سو ڈالر پر ٹن کے پیسے لے کے آئیں گے تو سو ڈالر سرکار کے خزانے میں اضافی ڈالرز باہر سے آئیں گے اس لیے اس کا بہتر ایمپیکٹ آئے گا ایک دوسری بات یہ جو آپ نے کی کہ بتا یہ تو لوکل بھی ظلم ہو رہا ہے پنجاب میں ہر چیک پوسٹ پر پیسے لے جا رہے ہیں ہر تھانے لیول پیسے لے جا رہے ہیں اب پابندی ہے پابندی میں اگر گروئنگ ایریا صدرن پنجاب سے اسلامباد آٹا گندم پوائنٹ ہی ہے تو وہ چار ہزار میں لوڈ ہو کے اگر چھ ہزار میں پوائنٹ ہی ہے تو دو ہزار روپے ہم من کا جب میں جا رہے ہیں اس لیے ایک انتہا ہے بتا خوری کی جب سے ہم اس انڈسٹری سے بابستہ ہیں اتنے بڑا ظلم کبھی نہیں ہوا پہلے کسی ٹائم پر سندھ کے انٹیریر میں سنا کرتے تھے لیکن اب پنجاب کے اندر اس سے بہت بڑا ایک مافیا پیدا ہو گیا ہے اس طرح پہ یہ کام سمگلنگ کا ہے دوسری چیز آج آپ کی اس کب میں فائدہ لیتے ہوئے ہمیشہ ہم ماہاں بات کرتے ہیں لیکن آپ کے یہاں بیٹھے ہوئے بات کریں گے کہ وزیر اللہ سین گورنر سین ان سے ہماری ریکویسٹ ہوگی کہ جو دوسرے صوبے گندم کا ریٹ نکالیں وہ یہاں کی بلوجستان کی عوام کے لیے وہی ریٹ رکھیں گندم کا سرکاری اجراع کی بات کر رہے ہیں تانکے جس پہ باقی پنجاب سندھ اور بلوجستان اپنا کے پی کے کی گورنمنٹس بیئر کرتی ہیں یہ بہت چھوٹا سا چنگ ہے پنجاب ایشو کرتا ہے جی پنتالیس لاک ٹن سندھ ایشو کرتا ہے چودہ لاک ٹن کے پی کے ایشو کرتا ہے آراؤن دس لاک ٹن بارہ لاک ٹن تو اگر ایک لاک ٹن کے اوپر یہاں کی عوام کو ان کے ساتھ ملا کے آٹا ملے گا تو کوئی برا نہیں ہے ناصر خوصہ صاحب جب چیف سیکرٹی سے یہ پہلی دفعہ اس ٹائم انہوں نے یہ ریٹ کا فرق ڈالا تو میں سمجھتا ہوں سبائی حکومت کو چاہیے یہ فرق ختم کرے جو دوسرے سوپے اگر عوام کے لیے یہ برداشت کرتے ہیں تو آپ کا تو چنگ آپ سمجھ لیجئے کہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے پر آپ کے تو اتنے پیسے ہیں جتنا کیا جیتے ایک روڈ کے پیسے ہوں گے تو اس لیے عوام کو یہاں پہ سستارٹا ملنا چاہیے آج کی پریس کانفرنس میں یہ ہم ضرور کہیں گے کہ آپ اس پوائنٹ کو ضرور ہائلائٹ کریں کہ یہ تمام صوبوں کا جو اجرا کا ریٹ آئے وہی یہاں پہ ہونا چاہیے اور وہی راٹے کا ریٹ ہونا چاہیے جب تک وفاق اس کو اپنے پاس نہیں لے لیتی